بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سفیریت سے ہوں گے آج میں مقلین کی حاضری کا میں عمل آپ کو بتاؤں گی شاہ رکن عالم ایک نایاب یہ حاضری ہے یا نایاب عمل ہے اور جو بھی اس سے فیضیاب ہوگا الحمدللہ اس کے گھر میں کبھی رزق کی کمی گیا یا کوئی لڑائی چھگڑا یا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کو تکلیف ہو یہ حاضرات کسی خوش نصیب کی مطلب کے نصیب میں ہوتی ہیں عملیات کے دنیا میں ایک عجیب و غریب دورت انسان کے پاس آ جاتی ہے حاضرات کے ذریعے جو عامل دین دنیا کی بیشمار نعمتوں سے سرفراز ہو جاتا ہے جو شاہ رکن عالم بزاتے خود تشریف لاتے ہیں اور عامل جس نے عمل کیا ہے یا جس نے محنت کی ہے اس کی سرپرستی اور اس کی رہنمائی کا اہل بھی کرتے ہیں طریقہ آپ اس کا سننے طریقہ اس کا یہ ہے کہ نوچندی جمعیرات کو اسمان خسنہ رزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ آپ پڑھیں گے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی سکرین پر بھی چل رہے ہیں آخر میں بھی آپ کو بتا دوں لگا دار آپ نے چالی زندگ ان کو پڑھنا ہے پرہیز جمالی کرنا ہے جلالی نہیں کرنا پرہیز جمالی صرف آپ کریں گے جس کمرے میں بھی آپ ذکات ادا کر رہے ہو اس کے کسی ایک کونے میں سوا کلو مٹھائی لاکر یا برفی لاکر آپ نے رکھ دینی ہے جس دن اس طاق سے وہ مٹھائی یا برفی غائب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا عمل چل پڑا اور ذکات آپ کی ادا ہو گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے عمل میں بھی کامیابی آپ کو مل گئے جب آپ نے حاضری کرنی ہو ان گزرگوں کی ان موکلین کی تو سامنے دیوار پر ایک سفید کپڑا پتان لیں یا دیوار پر چونہ یعنی سفید چوننے سے آپ دیوار کو چونہ مطلب کہ کریں یعنی کہ اس کے پر جیسے ہم آج کل تو پینٹ ہو کر رہے چل رہے ہیں تو اس لئے پہلے چونہ لگایا جاتا تھا دیواروں پر کیسے فید کی جاتی تھی اس کے قریب پاک میں سوہ کلو مٹھائی آپ رکھتے ہیں اپنا سوال ایک آگز پر لکھ کر آپ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو اس میں مبارک ہیں پڑھنا آپ نے شروع کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دو سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں یا پڑھنے ہی نہیں پائیں گے تو مٹھائی وہاں سے غائب ہو جائے گی طریقہ مطلع کہ ہونا ایک ہی دفعہ غائب ہے جب آپ ذکوات ادا کرے ہو پھر جب مٹھائی غائب ہو جائے گی اسی کا جو